بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شکے ہیں اور ابھی میں نے گھر جانا ہے تو بھائی میں نے اس کو بولا سب سے پہلے تو اپنا آپ کا جو کفیل ہے کمپنی مسدسہ جو بھی ہے وہ دیکھ ریڈ ہے یا گرین ہے اس نے بولا بھائی وہ کیسے دیکھتے ہیں میں نے ان کو اس کو بتا کیا جی کہ آپ وزارت عمل کی ویب سیٹ اوپن کریں ابھی گوگل سے اور وہ وہاں سے چک کریں اپنا اقامہ نمبر لکھ کر بارا ان کا جو مسدسہ وغیرہ جو بھی تھا وہ ریڈ میں تھا تو میں نے ان کو بولا جی کہ آہ بھائی وہ بولتا ہے میں نے گھر جانا یا لازم میرا گوزارہ ہی نہیں ہے مجھے نہ سیلری ٹائم سے ملتی ہے نہ اقامہ ہی ہے وہ ہے میں نے اس کو بولا پھر ایسے ہے جی کہ آپ سفارہ میں چلے جائیں وہ بولتا ہے کہ سفارہ میں چلے جاؤں مدینہ کے سفارہ میں چلے جاؤں یا جدہ کہیں میں نے بولا مدینہ میں سفارہ ہے ہی نہیں آپ جدہ میں یا ریاض میں سفارہ ہوتا ہے برحال آپ کا کفیل مدینہ گا تو آپ کو جدہ کا سفارہ لگے گا جدہ سفارہ میں جائیں وہاں برحال میں نے اس کو گائیڈ کر دی آپ نے جانا ہے کہ صرف کیا صورتیال ہے اس کے مطلق میں ایک مختلف ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکا ہوں سفارہ سے بہت سے ویڈیو لائی بھی شیئر کر چکا ہوں بہت سے مسائل کے اوپر مزید آپ خائیوں نے اس کے مطلق کچھ بھی پوچھنا ہوں مسائل کا طور پر آپ پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان پہنچ چکے ہیں خروج نہائی لگا کر آؤٹ پاس بنا کر سفارہ سے یا اکام ایکسپائٹ تھے یا ڈی پورٹ ہو کر یا کسی بھی کیس کی سلسلے میں تو دوبارہ آپ سعودری پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ خروج لائی پیپر یا مطار پیپر مطار پیپر بیسکلی وہ جس سے ہمیں یہ کلیر ہو جائے آپ کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی سفری پر بندی تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بیزہ لے کر جائیں اگر ہے تو ممکن آپ کب تک جا سکتے ہیں ان تمام ڈیٹیل کے اوپر میں مختلف ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو یہاں پر اپنا ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ نے ان پیپرز بگرہ کے مطلق یا کسی بھی اور چیز کے مطلق کوئی بھائی تو کر لے درمیان میں کال کسی بھی اور چیز کے مطلق کچھ آپ نے سوال جواب کرنے ہو تو مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں آپ کو اس دن کے مطلق کچھ علم ہو تو مجھے بتا آپ سکتے ہیں جاکہ میرے بھائی علم میں کچھ اضافہ ہو جائے میں پردیسی بھائیوں کو مزید اچھے سے گائیڈ کر سکوں اچھا یہ بات کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ کو ان مسائل کے مطلق کوئی مسئلہ ہے یا آپ نے کفیل کے اوپر کوئی کیس بھی رہا بنانا یعنی کہ آپ کی سیلڈین دے رہا ہے آپ کو نکل کفالہ نہیں دے رہا ہے یا خروج نہیں لگا رہا ہے تو آپ بھائی میں دو آپ کو پلیس یہاں پر دکھاؤں گا بھی دونوں جگہ کے اوپر پاکستانی سفارہ کے ٹیم آز آ رہی ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں ان دو نوہ کہیں بھی مجود ہیں آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں اگر آپ ان کے اردگرد کہیں بھی نہیں ہیں تو آپ مسائل طور پر دمام تبوگ یا تاہیبالی سائل پر ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو اس لئے اہم ہوتی ہے میں ان بھائیوں کے لئے اس لئے بولتا ہوں کہ آپ کو بھائی گائیڈنس مل جاتی ہے کہ جب آپ کے شہر میں یہ ٹیم آئے گی تو آپ نے ان سے جا کر ان مسائل کے مطالق اپنی رہنمائی لے لیں سب سے پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں کانسلٹ ٹیم کی نجرانمی آمد نجرانمی آ رہے ہیں 24 این 25 فیبریری اور جمعہ اور ہفتے والا دن ان کی ٹائم جیبل ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہاں جمعہ والا دن کا دوپہر ڈھائی سے پانچ بجے اور اگر بات کریں بروز ہفتہ کی تو ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے بروز ہفتہ والا دن بیٹھ رہے ہیں ایک کراؤن ہوتل فیسلیا نجران نیچے ان کا کونٹر نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر دو ہے جی ان کے ساتھ اسی دن جانے کہ ایک ٹیم اور آ رہی ہے جی وہ بھی کانسلٹ ٹیم کی الباہہ میں آمد ہے ٹھیک ہے اور یہ 24 فیبریری کو ہے الباہہ میں اور جمعے والا دن صرف ان کیا ٹائم ٹیبل ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آ رہا ہے اور ڈھائی بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک ٹھیک ہے جی مقام بوٹر الفالج الباہہ رابطہ نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ ان سے بھی کانٹنٹ کر سکتے ہیں یا اس دن جا کر وہاں پر ان سے مل سکتے ہیں اگام ایکسپائر ہے پاسپورٹی نیو کروانا ہے حروب ہے خروج جانا ہے آٹ پاس پر جانا ہے مضروب ہے اس مسئلے کے مطلق آپ گائنس لینے چاہتے ہیں آپ کے اگام ایکسپائر ہیں آپ ایسا خروج چاہتے ہیں کہ آکر دوبارہ نیو عیزہ پر یا عمرہ پر دوبارہ آسکے تو آپ ان کے پاس چلے جائیے گا یہ باتیں پہلے کہ لے جیے گا ان سے کہ بھائی مجھے ایسا خروج چاہیے کہ مل جائے گا سفارہ سے تو آپ کو گائنس مزید بہتر مل جائے گی میں نے آپ کو ورسم نمبر اپنا دکھا دیا ہے آپ کو مزید ایس کے مطلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے آپ تکا سکتے ہیں